نمشکار دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کل ہونے والے اگزام ایچ پیو بی ایڈ انٹرانس دوہزار اکیس کے بارے میں ہم ایجوگیشن کمیسن ڈسکس کریں گے جو آپ کو کل ہونے والے اگزام میں پوچھے جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے بہلے ہم ڈسکس کریں گے نیو ایجوگیشن پولسی 2020 اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ اس نیو ایجوگیشن پولسی 2020 کا پیٹرن ہے آپ کا 5 plus 3 plus 3 plus 4 یہ پیٹرن رہے گا آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نیو ایجوگیشن پولسی 2020 کا پیٹرن کیا ہوگا تو یہ ہے آپ کا 5 plus 3 plus 3 plus 4 یہ پیٹرن رہے گا آپ کا نیو ایجوگیشن پولسی 2020 کا اور نیو ایجوگیشن پولسی 2020 سے پہلے جو پولسی پولسی تھی وہ ای آپ کی این پی تھی 1960 این پی تھی 1960 تھی اور اس کا پیٹرن تھا پیٹرن تھا این پی کا 1960 اسے کوشن نکلتے ہیں نیو لوگ ایسے سے بڑھ سی اللہ کرنے والی اب نوے دو فarna پردیش نیو جیو Antonio 240 خبر سی اللہ وقت راجیہ پہلا ہے ہمارچل پردیش تو اس سے آپ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ نیو ایڈیوگرشن پولسی 2020 کے چیئرمین کون ہے تو یہ ہے آپ کے ڈاکٹر کے کستوری رنگن تو اس کے چیئرمین ہوں گے آپ کے ڈاکٹر کے کستوری رنگن تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 21A کس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ہے آپ کا 6 سے 14 برس کے بچوں کو نشلک قیبم انیواری شخصہ یہ آرٹیکل 21A کہلاتا ہے 6 سے 14 برس کے بچوں کو فری اور انیواری شخصہ ہے اور یہ کون سا سنسودن ہوا تھا یہ ہوا تھا آپ کا 6 سنسودن 2002 میں ہوا تھا یہ سمیدھان میں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے رائیٹو ایڈیوگرشن ایکٹ جو کب لاغو ہوا تھا یہ 2009 میں بنا تھا آرٹیکٹ اور یہ لاغو ہوا تھا آپ کا ایک اپریل 2010 کو یہ لاغو ہوا تھا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کمیشن کب آیا تھا تو یہ آیا تھا آپ کا 1800 چوگن میں آیا تھا اس کے بعد آپ سے ہنٹر کمیشن بھی بھی سکتے ہیں تو ہنٹر کمیشن آیا تھا 1882 میں 1882 میں ہنٹر کمیشن اور اس کے بعد آپ سے مین ایک پوچھ سکتے ہیں کہ سٹیننی ڈسپیچ جو تھا کمیشن وہ آیا تھا آپ کا 1859 میں اور شملا کونفرنس اور ایڈیوگیشن یہ ہوئی تھی آپ کی 1901 میں اور جو چارٹر ایکٹ تھا وہ ہوا تھا آپ کا 1883 میں جو چارٹر ایکٹ تھا تو یہ کچھ کمیشن ہے آپ کے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اجادی کے بعد جو کمیشن آئے تھے ایڈیوگیشن پہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ان میں سے مین نی جو پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا آپ سے کٹھاری کمیشن کٹھاری کمیشن آیا تھا 1964-1966 اور اس کے ادھیاکس تھے دولت سنگھ کٹھاری تھے یہ کمیشن کافی بار پوچھا جاتا ہے انٹرانس میں کٹھاری کمیشن کب آیا تھا یہ آیا تھا 1964-1966 مین کمیشن ہے یہ اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کی NCTE Act کب آیا تھا تو یہ آیا تھا آپ کا 1993 اس کے بعد سرب سکسہ ابھیان یہ شروع ہو تھا آپ کا 2000 2000 میں اس کے بعد آپ سے اس پال کمیٹی کب تھی کب بنی تھی یہ بنی تھی آپ کی 1992 1992 1992 میں تو جو نیو ایجوگیشن پولسی تھی نیو ایجوگیشن پولسی ایجوگیشن یہ ہوئی تھی عام کی 1986 میں اور اس کا پیٹرن تھا اس کا پیٹرن تھا 10 پلس 2 پلس 3 جو اب نیو ایجوگیشن پولسی 2020 ہے تو اس کا پیٹرن ہوگا رہے گا آپ کا 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 یہ رہے گا نیو ایجوگیشن پولسی 2020 کا پیٹرن تو اس میں یہ کچھ کمیشن ہے کہ 40 40 سمیدھان سنسودن ہوئا تھا یہ ہوئا تھا ایجوگیشن پلس ایجوگیشن 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 جو سنسودن ہوئا تھا 1976 میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی سے کنکرنٹ لسٹ میں سامل کیا گیا یہ کیا گیا تھا 1976 میں کیا گیا تھا اور یہ تھا آپ کا 42 سمیدھان سنسودن تھا یہ اس کے بعد یہ کچھ ایمپورٹنٹ ہم نے کمیشن ڈسکس کر لی جو ہرلی پوچھے جاتے ہیں میل نے یہ پوچھے جاتے ہیں کھٹھاری کھٹھاری کی پیشن کا بایا تھا 1964 اور 1966 میں اور نیو ایڈو ایڈوکیشن پولسی جو تھی 1986 یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے اور سرب شخصہ بھیان یہ کب شروع تھا یہ ہوتا 2000 میں اور آپ سے پوچھ کتے کی میڈے میل کب شروع ہوا تھا تو یہ ہوا تھا آپ 1995 میں اور پہلی سٹیٹ کون تھی میڈے میل شروع کرنے والی یہ تھی تم تم نادو سٹیٹ تھی جس نے سب سے پہلے میڈے میل کو سٹارٹ کیا تھا اور آپ ریشن بلیک بول یہ سٹارٹ ہو تھا 1987 اپریشن بلیک بول سٹارٹ ہو تھا یہ ہو تھا 1987 تو یہ کچھ کمیشن ہے ایک دو کمیشن اور ڈیسکس کر لیتے ہیں انڈین انیورسٹی کمیشن یہ کب آیا تھا آپ کھا آیا تھا یہ آیا تھا 1902 میں انڈین انیورسٹیز کمیشن آیا تھا اس کے بعد انڈین اینورسٹیز ایک یہ آیا تھا آپ کھا 1904 میں اس کے بعد سپرو کمیٹی پچھلی بار 2020 میں پوچھا گیا تھا شاید سپرو کمیٹی 1934 میں بنی تھی یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ پچھلے ایر پوچھا گیا تھا سپرو کمیٹی 1934 اس کے بعد ہارٹ و کمیشن یہ آیا تھا 1928 میں ہارٹ و کمیشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کب آیا تھا سب سے پہلے اجادی کے بعد جو آیا تھا پہلا کمیشن آیا تھا رادہ کرشن کمیشن رادہ کرشن کمیشن جو تھا اجادی کے بعد آنے والا پہلا کمیشن تھا 1948 میں یہ کمیشن آیا تھا اور آپ سے کمیشن پوچھ سکتے ہیں کی منیشن آف ایڈوگیشن کا پہلے نام کیا تھا تو منیشن آف ایڈوگیشن کا پہلے نام تھا MHRD جس کا نیا نام ہے اب منیشن آف ایڈوگیشن تو یہ کچھ کمیشن ہے یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے سکتا ہے سپرو کمیشن نیو ایڈوگیشن پولسی 1986 کے بار میں پوچھ سکتے ہیں اور ہار ٹو کمیشن سپرو کمیشن ایک بار آپ پڑھ لی نا ریوائز کر لی نا اس کے بار ہم ڈسکس کریں گے یہ کچھ تھیوریز ہیں جو کہ اس کے بارے میں تو socio culture تھیوری جو ہے وہ دی ہے آپ کی بائی گوٹ سکی نے تھیوری تھیوری جو تھی یہ بائی گوٹ سکی تھی اس کے بعد پیاجے نے کون سی تھیوری دی ہے یہ دی ہے آپ کی کو گنیٹ تھیوری یہ دی ہے پیاجے نے اس کے بعد موریل ڈویویلیمنٹ تھیوری نیتک وکاس کا صدحان دیا ہے آپ کول برگ نے اس کے بعد گارڈنر نے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری یہ آپ سے پوچھ سکتے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری اس نے دی ہے تو یہ دی ہے ہو آڈ گارڈنر نے یہ تھیوری دی ہے اس کے بعد پرنسیپل آف رین فور رین فورسمنٹ یہ ریلیٹ آئی آپ کا بی ایف سکینر سے ہے اس کے بعد ڈسکس کریں گے پیاجے نے چار سٹیجے دی ہیں چیلڈرن کی وہ ہیں تو پہلی سٹیج آپ کی سنسری موٹر یہ ہے برد سے لے دو سال تک دوسری پری آپ ری اپریشنل ہے یہ سٹیج آپ کی دو برس سے سات برس تک ہے تیسری ہے آپ کی کنکریٹ آپ ریشنل سٹیج یہ آپ کی سات سے گیارہ تک ہے اور چیز ہے فورمال آپ ریشنل سٹیج یہ آپ کی گیارہ سے لے کر آن ورڈ تک یہ چار سٹیج دی ہیں آپ کی جین پیاج جن نے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے گروپ فیکٹر تھیوری کس نے دی ہے یہ دی آپ کی تھرس ٹرس ٹرن نے اور میں نہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹرائی لینڈ ایرر تھیوری یہ ہر بار پوچھ جاتی ہے تو یہ دی آپ کی تھن ڈی ٹرائی لینڈ ایرر تھیوری بھول ایبم پریاز کا سیدان تھن ڈی نے دیا ہے ٹو فیکٹر تھیوری اف انٹیلیجنس یہ دی آپ کی سپیر مین اور ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری دی تھی آپ کی ہو آٹ گارڈن نے اس کے بعد ہے سوشل لرننگ تھیوری یہ دی آپ کی بندور نے دی ہے اس کے بعد پرسنیلٹیز تھیوری دی ہے کیٹل اور آل پورٹ نے دی تھی پرسنیلٹیز تھیوری جو تھی یہ دی تھی آپ کی کٹل اور آل پورٹ نے اس کے بعد ہے سائی کو انیلٹی تھیوری سیگمن سیگمن فرائی نے دی ہے سائی کو انیلٹی تھیوری دی ہے سیگمن فرائی نے اس کے بعد گیگنے نے کون سی تھیوری دی ہے یہ سیگنل سیمبل لرننگ یعنی کہ بچہ کسی سکتا ہے سیگنل سی سیمبل سی لرننگ کرتا ہے یہ ہے آپ کی گیگنے تھیوری سیگنل سیمبل لرننگ تو فرنس اس کے بات ہم ڈسکس کریں گے آئی کیو آئی کیو کا فورمولا ہے آئی آئی کیو کا فورمولا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا آئی کیو کا فورمولا ہے mental age upon chronological age multiply by hundred یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد تھیوری سیلیکٹیو اٹینشن یہ دی ہے آپ کی بروڈ وینٹ نے دی ہے اس کے بعد ہے مولیارٹی سیلف ایکسپٹ پرنسیپل پرنسیپل باز پرپوست بائی کول ورگ نے دی ہے تو کول ورگ نے اور کون سی دی ہے ایت بھی کاس سی دان دیا ہے تو لاسٹ ہے پیاب لوگ نے کون سی تھیوری دی ہے کلاسی کنڈیشن تھیوری یہ دی آپ کی پیاب لوگ نے تو فرنس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو جیدہ سے